اسلام علیکم ہمارا لیور یعنی ہمارا جگر ہماری باڈی کا سب سے لارجسٹ انٹرنل آرگن ہے لیور ہماری باڈی کا ایک ایسا آرگن ہے جو اپنے آپ کو ریجن ریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیور ہماری باڈی میں تقریباً فائیف ہنڈرڈ سے بھی زیادہ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا لیور بائل کو پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہماری باڈی کو فیٹ، کولیسٹرول اور فیٹ سلیبل ویٹامنز وغیرہ کو ایبزارب کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ہمارا لیور منرلز، گلائیکو جن اور بہت سے ویٹامنز کو سٹور کر کے رکھتے ہیں ہمارا لیور ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے جو ہمارے بلڈ میں سے ہامفل سبسٹینسز کو ریموو کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارا لیور اور بھی کئی سارے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں ایسے میں اگر کسی پرسن کا لیور کسی بھی وجہ سے فیل ہو جائے اور پراپرلی اپنا فنکشن پرفارم نہ کرے تو اس پرسن کا سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں لیور ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ ایک ایسا سرجیگل پروسیجر ہے جس کے دوران پیشنٹ کی باڈی سے اس کے ڈیزیسٹ لیور کو نکال کر کے ڈانر کے ہیلڈی لیور کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ ان لوگوں کے لیے ٹریٹمنٹ آپشن ہوتا ہے جنہیں لیور کینسر ہو یا پھر جن لوگوں کے لیور فیلیر کو باقی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہ کیا جا سکے تو ان کا لیور ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے ہمارے لیور کے فیل ہونے کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں اگر ہمارا ہیلڈی لیور اچانک سے کچھ دنوں یا ہفتوں کے اندر ہی اپنا فنکشن پرفارم کرنا سٹاپ کر دے تو اس کنڈیشن کو ایکیوٹ لیور فیلیر کہا جاتا ہے ایکیوٹ لیور فیلیر کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ کچھ وائرسز لائک ہیپٹائٹس اے بی اینڈ ای ہارپیس سمپلیکس وائرس اور ایپسلین بار وائرس وغیرہ پویزنس وائلڈ میشرویم کو ایٹ کرنے سے بھی اس میں موجود ٹاکسنس ہمارے لیور سیلز کو کل کرنے لگتے ہیں جس سے کہ ایکیوٹ لیور فیلیر ہوتا ہے بٹ گیاری سنڈروم جو کہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہمارے لیور میں پریزنٹ بلڈ ویسلز کے نیرو یا بلاک ہونے کی وجہ سے ہمارا لیور ایکیوٹ لیور فیلیر کا شکار ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے ایکیوٹ لیور فیلیر ہوتا ہے اگر ہمارا لیور آہستہ آہستہ کئی مہینوں یا پھر کئی سالوں تک ڈیمیج ہوتا رہے اور کام کرنا بند کر دے تو اسے کرانک لیور فیلیر کہا جاتا ہے کرانک لیور فیلیر کے بہت سے کوسس ہو سکتے ہیں جیسا کہ سیروسس سیروسس ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے ذران ہمارے لیور کے نارمل ٹیشیوز سکار ٹیشیوز کے ساتھ ریپلیس ہو جاتے ہیں جس سے کہ ہمارا لیور پراپرلی فنکشن پرفارم نہیں کرتا زیادہ در لیور ٹرانسپلانٹ سیروسس کی وجہ سے ہی کیا جاتے ہیں سیروسس کے میجر کوسس میں لانگ ٹرم الکوہل کنزمشن ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی میٹابالک لیور ڈیزیزز آٹو ایمیون لیور ڈیزیزز اور اور بھی بہت سی کنڈیشنز شامل ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ کے کچھ ٹیگنوستک ٹیسٹ کیا جاتے ہیں جیسا کہ ایکس ریز الٹرا ساؤنڈز لیور ویابسی ہرڈ اور لنگ ٹیسٹ وغیرہ جن سے کہ پیشنٹ کی جنرل ہیلتھ اور لیور کو چیک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں جن سے کہ بیسٹ میچنگ ڈونر کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتے ہیں جب تمام ٹیسٹ پاس ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں لیور ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کو پرفارم کرنے کے تین مین ویس ہیں پہلا وی ہے ڈیزیز ڈانر لیور ٹرانسپلانٹ ڈیزیز ڈانر لیور ٹرانسپلانٹ کے دوران ڈانر ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جس کی ریسنٹلی ہی ڈیتھ ہوئی ہو اس پروسس کے دوران سرجنس پیشنٹ کی لیور کو ایکسس کرنے کے لیے اس کے ایبڈومین پر لانگ انسین لگاتے ہیں سرجنس ریسیپینٹ کی باڈی سے اس کے ڈیزیز لیور کو ریموو کرتے ہیں اور پھر ڈانر کی باڈی سے ہیلدی لیور کو نکال کر کے ریسیپینٹ کی باڈی میں پلیس کر دیتے ہیں اور پھر سرجنس بلڈ ویسلز اور بائل ڈیکٹس کو بھی نیو لیور کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اس سرجری کو ٹویل فورس تک لگ سکتے ہیں نیو لیور کو پلیس کر لینے کے بعد سرجنس ٹیچز اور سٹیپلز کی مدد سے انسین کو کلوز کرتے ہیں پیشنٹ کو اس طوران جنرل انیسیسیا میں رکھا جاتا ہے جس سے کہ اس کو پین فیل نہیں ہوتا اس کے علاوہ سرجری کے دوران یورین کی ایکسریشن کیلئے ڈاکٹرز ریسیپینٹ کی باڈی میں کتھیٹر کو انسائٹ کر دیتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کا دوسرا وے ہے لیونگ ڈانر لیور ٹرانسپلانٹ لیونگ ڈانر لیور ٹرانسپلانٹ کے دوران ڈانر لیونگ پرسن ہوتا ہے اس پروسیس کے دوران سرجنس ڈانر کی باڈی سے آپریٹ کر کے اس کے ہیلدی لیور کے کچھ پوشن کو ریموو کرتے ہیں اور پھر سرجنس ریسیپینٹ کی باڈی سے اس کے ڈیزیسٹ لیور کو نکال کر کے ڈانر کے ہیلدی لیور کے پوشن کو اس جگہ پلیس کر دیتے ہیں ریسیپینٹ اور ڈانر دونوں کی باڈی میں لیور کچھ ہی ہفتوں میں اپنے نارمل سائز میں گروہ کر جاتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا تیسرا وے ہے سپلیٹ ڈونیشن اس طرح ریسیٹلی ڈائیٹ پرسن کی باڈی سے لیور کو نکال کر کے اسے دو پیسیز میں سپلیٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر ان پیسیز کو دو ڈیفرنٹ پیشنٹ کے ڈیزیسٹ لیور کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے تو ہوبز تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھنے کو ملا ہوگا جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ یوٹیوب چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ